حضرت شیخ سعجی فرماتے ہیں میں رود بارک کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی چیتے کے اوپر سوارتا ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا تو میرے قریب آگے اس نے بریک لگائی نا جب تو میں ٹھٹر گیا ڈر گیا تو وہ مسکر آکے کہنے لگے وہ صاحب جو چیتے پہ سوار تھے سعجی ڈر گئے ہو تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے پہ چیتے پہ تم سوار ہو ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہے تو سعجی فرماتے ہیں وہ بزرگ مسکرا کے بولے سعجی تو خدا کا ہو جا خدا کی خدائی تیری ہو جائے تو ہو کے تو دیکھ ان کا پھر نوکر ہو جائے گی تاری خدائی تیری لیکن ہم جب ذر کے پیچھے لگ گئے تو پھر غلام مند گئے یہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے سائے کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بھاگے گا سائے کے آگے بھاگے تو پیچھے بھاگے گا اللہ اکبر حضور نے ایک سراخ سے بیل نکلتے ہوئے دیکھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ چھوٹے سے سراخ سے وہ گسنا چاہتا ہے لیکن وہ گس نہیں پاتا تو جبریلی امین سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کی مثال بیان کی یہ ہے جو زبان سے بڑا بول بول بیٹھتا ہے اور پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا جو آپ بول دیا پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا اس لیے بولنے سے قبل سوچ کے بولنا چاہیے یہ بہت سارے تیر زبانوں کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فٹ بول دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے اس سے کسی کا دل دکھ جائے گا اور بعض لوگوں کے رویے ہی ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھڑا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے تو وہ میشہ کڑوے رہتے ہیں یہ کون سی بات ہے رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا حضور سے مٹھا کوئی نہیں تھا تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں ہر وقت زہر اگلتے رہو لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو لوگوں کی عبروں پر حملہ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں اور سچا بندہ کھڑا ہوتا اور بات کر دیتا ہے اپنی گفتگو کو پنٹول میں کرو کسی کا دل نہ توڑو کسی کے دل کو عذیت نہ پہنچاؤ خلقِ خدا کی بہتری کا سوچو خود سیلو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے صحابہ پہچانتے تھے کہ حضور غصے میں کوشش حضور کی ہوتی کہ کچھ نہ کہا جائے اور اگر حضور علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام اجتماعی طور پر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ایسا نہیں ہے ایسا ہے تاکہ اس کو دیکھو کئی لوگ بھرے مجمع میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایسا کرنے سے اس کی عزت ہی واقعی نہیں رہتے ہیں اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے تھے جب کسی کو کہنا ہوتا تو بھرے مجمع میں حضور کہنے کی بجائے حضور ایک ویسے بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اور جس کا ماجرہ ہوتا وہ سمجھ جاتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں کھڑا آدمی ہوں میں سچا آدمی ہوں میں لوگوں کے دل چیرتا رہوں میں لوگوں کے دل پر حملہ آور ہوتا رہوں لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں لوگوں کو تکلیف اور آزار پوچھاتا رہوں اور خلق خدا کے لیے میں تکلیف کا باعث بنجوں صرف اس بات پر کہ میں سچا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیرا کو معنی ہے کہ تُو سچا ہے اور کھڑا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے قبل سوچنا چاہیے ایسے ہی زبان سے کوئی بات میں نکال دینی چاہیے عربی کا ایک شیر ہے کہ جو زخم نیزوں کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے تیروں کا زخم کبھی نہیں بھرتا وہ تازہ رہتا ہے اس لیے ہمیشہ آپ سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زبان سے لگا ہوا تیر کسی کو گھائل تو نہیں کر رہا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے تیروں کی زہر افشانی ختم نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا ہماری جانب ان کی طرف سے آیا ہوا جو ہمیں تکلیف دے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خیال میں آتے ہیں جب وہ تصور میں آتے ہیں تو نفرت کے شرارے نہیں پھوٹتے محبت ہی پھوٹتی ہے اس لیے ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں سوچیں تمہارا خیال کسی کو آئے تو ساتھ پیار کی خوشبو آنے لگ جائے نفرت کے شرارے نہ پھوٹیں کہ کوئی تمہارا خیال کرے تو اس کو تمہاری زبان کے برستے ہوئے تیر آنے لگ جائیں تمہاری نفرت انگیز باتیں ان کو ستانے لگ جائیں اور وہ تمہارے خیال سے تمہارے گمان سے تمہارے تصور سے واقشت کھانے لگ جائیں نہیں خوبصورت زندگی گزارو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو اپنی زبان کو کابو میں کرو